اسلام علیکم دوستو بات کریں گے آج شاہد خان آفریدی کے بارے میں جنہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ شاہین شاہ آفریدی کو دے دیا دوستو ان کی انگیجمنٹ بھی ہو چکی ہے یعنی کہ منگنی بھی ہو چکی ہے دوستو آپ کے اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کیونکہ یہ خبر آج سوشل میڈیا پر ایک جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے دوستو آپ کے اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اس خبر میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے تمام طرح اپ ڈیٹ سے آپ کیو اگاہ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ وزیٹ کر لینا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیں تاکہ آپ کیو کرکٹ کے حوالے سے اور کرکٹ سٹارز کے حوالے سے تمام طرح اپ ڈیٹ سے وقت پر ملتی رہے تو دوستو آپ لوگ نے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتانا کیا شاہد خان آفریدی اپنی بیٹی کا رشتہ شاہین شاہ آفریدی کو دے سکتا ہے تو دوستو کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیلی ہوئی تھی کہ شاہد خان آفریدی نے اپنی بیٹی کا رشتہ بابا رازم سے کر دیا کیونکہ یہ خبریں فیک تھیں اور آج آپ دوستوں کے اس ویڈیو میں کنفرم بتاتے ہیں کیا شاہد خان آفریدی نے اپنی بیٹی کا رشتہ شاہین شاہ آفریدی سے کر دیا ہے یا نہیں دوستو ان کی انگیجمنٹ بھی ہوئی ہے یا نہیں تو دوستو آپ کے بتاتے چلیں کہ شاہد خان آفریدی ایک ایسے پاکستانی بلے باز ہیں اور ایسے واحد پاکستانی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے نوازہ ہوا ہے یعنی کہ اللہ تعالی نے ان کو پانچ بیٹیاں عطا کی ہے تو دوستو شاہد خان آفریدی اپنی بیٹیوں پر فخر کرتے ہیں شاہد خان آفریدی ایسے بیسٹ مین ہے جن کا شمار دنیا کے تیز ترین بیسٹ مینوں میں سے ہوتا ہے دوستو انہی دنوں میں آج سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ شاہد خان آفریدی نے اجوہ آفریدی کی شادی یعنی کہ ان کی انگیجمنٹ شاہین شاہ آفریدی سے کر دی دوستو یہ خبریں گردش جو کاری سوشل میڈیا پر یہ بکواس ہیں یہ فیک ہیں کبھی بھی ایسی بات شاہین شاہ آفریدی یعنی شاہد خان آفریدی نے اپنے موں سے نہیں کہی تو دوستو جو بھی خبریں سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں تمام تر یہ خبریں جھوٹھی ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ دوست ان جھوٹھی خبروں سے پرہز کریں گے نیکس ویڈیو تک ہمیں دیجئے گئے اجازت اللہ نے کہا آنا